اس اس پی مفخر ادیر اور شہباز تطلا کے لاپتہ ہونے کے کیس میں اہم پیش رفت پولیس نے دونوں کے قریبی دوست اور اینی شاہد اسد بھٹی کو گرفتار کر لیا اسد بھٹی کو بھٹا چوک سے گرفتار کیا گیا پولیس ذرائع کا ایسا بتانا ہے اسد بھٹی نے تفتیش میں اہم انکشافات بھی کر دیئے اسد بھٹی کے بیان کے بعد فیصل ٹاؤن گھر سے کیمیکل کا ڈرم زب کر لیا گیا عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں عرفان ملک بتائیے گا اسد بھٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اہم انکشافات بھی کر دیئے گئے ہیں دی بالکل یہ اس کیس کے اندر ایک بڑا بریک تھو ہے کیونکہ پچھلے پانچ روز سے پولیس اور تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے اس کیس کے اوپر ورکنگ کر رہے تھے اور اس نے ایسا سی مفخر ادیل جو تھے وہ فرار تھے ان کا پولیس جو ہے وہ کوئی بھی ان کا سراج نہیں لگا سکتی تھی لیکن پولیس نے جو اس نے ورکنگ کی تو پتا چلا کہ تین افراد موقع پہ تھے جن میں ایسا سی مفخر ادیل ان کے دوست شہباز تتلا اور تیسرا جو مرکزی کردار تھا جس کا نام اسد بھٹی تھا یہ تینوں لاپتہ تھے جن میں جس کے بعد آج اسد بھٹی کو گرفتار کیا جس نے اہم انکشافات جو ہیں وہ پولیس کو درانے تفتیخ کیے ہیں اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسد بھٹی کے بیان کے بعد کیونکہ وہ موقع پہ موجود تھا پولیس نے موقع سے جو ڈرم ہے ایک کیمیکل کا جو اس گھر کے اندر فیصل ٹاؤن میں موجود تھا جس کو ایک پارٹیز کے لیے یہاں پہ گھر استعمال کیا جاتا تھا وہاں پہ ایک ڈرم تھا اور اس ڈرم کو پولیس کی جانب سے اس وقت قبضے میں لے لیا گیا ہے جس کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے جہاں پر جو کسی کو مارنے کے بعد اس تضاب کے ذریعے اس کیمیکل کے ذریعے اس کی جو لاش تھی لیکن ابھی پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام ترچیزیں تب تک فائنل نہیں کی جا سکتی کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا جس میں کسی کی باڈی یا کوئی ایسا نشان جو ہے وہ برامت ہوا بہت شکری ارفان آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پولیس نے دونوں کے قریبی دوست اور اینی شاہد اصد بھٹی کو گرفتار کر لیا اصد بھٹی کو بھٹا چوک سے گرفتار کیا گیا پولیس ذرائع کا ایسا بتانا ہے اصد بھٹی نے تفتیش میں اہم انکشافات بھی کر دیئے اصد بھٹی کے بیان کے بعد فیصل ٹاؤن گھر سے کیمیکل کا ڈرم زب کر لیا گیا ارفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں ارفان ملک بتائیے گا اصد بھٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اہم انکشافات بھی کر دیئے گئے ہیں دی بلکل یہ اس کیس کے اندر ایک بڑا بریک تھو ہے کیونکہ پچھلے پانچ روز سے پولیس اور تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے اس کیس کے اوپر ورکنگ کر رہے تھے اور اس نے ایسا سی مفخر دیل جو تھے وہ فرار تھے ان کا پولیس جو ہے وہ کوئی بھی ان کا سراغ نہیں لگا سکتی تھی لیکن پولیس نے جو اس نے ورکنگ کی تو پتا چلا کہ تین افراد موقع پہ تھے جن میں ایسا سی مفخر دیل ان کے دوست شہباز تتلا اور تیسرا جو مرکزی کردار تھا جس کا نام اصد بھٹی تھا یہ تینوں لاپتہ تھے جن میں جس کے بعد آج اصد بھٹی کو گرفتار کیا جس نے اہم انکشافات جو ہیں وہ پولیس کو درانے تفتیش کیے ہیں اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ اصد بھٹی کے بیان کے بعد کیونکہ وہ موقع پہ موجود تھا پولیس نے موقع سے جو ڈرم ہے ایک کیمیکل کا جو اس گھر کے اندر فیصل ٹاؤن میں موجود تھا جس کو ایک پارٹیز کے لیے یہاں پہ گھر استعمال کیا جاتا تھا وہاں پہ ایک ڈرم تھا اور اس ڈرم کو پولیس کی جانب سے اس وقت قبضے میں لے لیا گیا ہے جبکہ جس کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر جو کسی کو مارنے کے بعد اس تضاب کے ذریعے اس کیمیکل کے ذریعے اس کی جو لاش تھی لیکن ابھی پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام ترچیزیں تب تک فائنل نہیں کی جا سکتی کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا جس میں کسی کی باڈی یا کوئی ایسا نشان جو ہے وہ برامت ہوا بہت شکریہ ارفان آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے